اعوذ باللہ حمد الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور جگڑا ہے اس کے بہت زیادہ نقصانات ہیں مثال کا طور پر یہ گھر کے اندر ہونے والا لڑائی اور جگڑا ہمارے ایمان کو جلا کے رکھ بنا دیتا ہے جب انسان غصے میں ہوتا ہے ایک دوسرے کی غیبت کرتا ہے تومت لگاتا ہے شوہر بیوی کی بیوی شوہر کی اپنے سسرال کو اپنے سہلیوں کو اپنے دوستوں کو اس نے یہ زیادتی کی میں نے یہ بات کی تو بیسیکلی جو یہ سارا ہے جو انسان کا ایمان ہے انسان اس کو تباہ کر دیتا ہے اس کے لئے انسان کی جو عزت اور عبرو وہ اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے آپ خود اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ جو شوہر اور بیوی جس گھر میں لڑائی اور جگڑا ان کی روٹین بن چکا ہو تو آس پاس کے ہمسائیوں میں محلہ داروں میں رشتے داروں میں ان کی عزت باقی نہیں رہ جاتی لہذا وہ افراد جو چاہتے ہیں کہ معاشرہ میں ہماری عزت باقی رہے تو اس چیز سے ہم کو بچنا چاہیے خود قرآن مجید کے اندر ارشاد ہوتا ہے کہہ گیا تم آپس میں لڑائی جگڑا کرو گے تو تمہاری شان و شوقت کا ختم ہو جائے گا تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی لہذا اگر ہم گھروں کے اندر لڑائی اور جگڑا کریں گے تو عزت اور عبرو کا ختم ہو جائے گا اس کے علاوہ ایک اچھی زندگی گزارنے کے لئے انسان کو ٹینشن سے خالی ذین کی ضرورت ہے جب انسان ٹینشن کا شکار ہوتا ہے تو ہرگز اچھی زندگی نہیں گزار سکتا لیکن جس دن گھر میں لڑائی جگڑا ہو تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ شوہر آرام و سکون سے کام پہ جا سکے گا یا جو بیوی ہے گھر میں آرام و سکون سے گھر کے تمام کام انجام دے سکے گی ہرگز ایسا نہیں ہے لہذا جب گھر میں ٹینشن ہوگی ازدراب ہوگا بیچینی ہوگی تو ایک اچھی زندگی کا وہاں پر تصور نہیں کیا جا سکتا اس کے علاوہ اگر لڑائی اور جگڑا ہوتا رہے گا تو شوہر اور بیوی کے درمیان جو محبت ہے اس کا سیرے سے خاتمہ ہو جائے گا عشق اور محبت کی داستان وہاں پر تھپ ہو کے رہ جائے گی اگر ہم دیکھنا چاہیں کہ بلاخر اس کی کیا وجہات ہیں کہ ہمارے گھروں کے امدن لڑائی اور جگڑا اس حد تک کیوں ہے چھوٹی چھوٹی بات پر ایک دوسرے پر کیوں کیچار اچھا لی جاتی ہے یہ صورتحال کیوں ہے بلاخر اس کی سب سے ایک جو بڑی وجہ ہے کہا جا سکتا ہے کہ گھرلو تربیت کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے اگر ہم دیکھنا چاہیں کہ بچپن کی جو چھاپ ہے وہ انسان کی پوری زندگی پر موجود ہوتی ہے وہ افراد کے جنہوں نے والدہین کو ایسے دیکھا کہ والدہ اس کے باپ سر لڑی ہے جو باپ ہے اپنی بیوی کو مارا ہے تو بیٹا اور بیٹی جو ان کو دیکھ رہے ہیں ان کو ایڈیال سمجھتے ہیں جب اپنی عملی زندگی میں آئیں گے تو حتماً وہی صورتحال اپنائیں گے جو انہوں نے اپنے گھر کے اندر دیکھئے یعنی یہ بات حیرت کیا ہے کہ ہمارے معاشرہ کے اندر سب چیزیں بتائی جاتی ہیں بچوں کو پڑھائی جاتی ہیں لیکن یہ نہیں بتایا جاتا بیٹی کو یا بیٹے کو کہ بیٹا آپ نے شادی کے بعد زندگی کیسے گزارنی ہے ہمارے پاس کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے کوئی ایسا انسٹیٹوٹ نہیں ہے کہ جو بتا سکے کہ آپ نے شادی کے بعد شہر سے کیسے ڈیلنگ کرنی ہے یہ شہر کو نہیں بتایا جاتا کہ تم نے بیوی کے ساتھ کیسے رابطہ رکھنا ہے اس کے علاوہ جو ایک اور بھی بڑی وجہ کھا جا سکتا ہے گھرے لو جگڑے کی وجہات ہیں جو مشاورے کے درمیان سامنے آتے ہیں وہ جنسی معاملات کا بھی ایک انسا ہے چونکہ ہمارے معاشرہ کے اندر اس چیز کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا اور شجرہ ممنوع تصور کے آ جاتا ہے لیکن جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہوتے ہیں اس میں جنسی معاملات کا بھی عمل دخل ہے اگر اس لڑائی جگڑے کو حل کرنے کی بات کی جائے تو اس کا ایک رائے حل یہ ہے کہ اگر ایک مندہ جگڑا کر رہا ہے غصہ میں ہے تو دوسرے کو چاہیے کہ خاموش رہے ممکن ہے بیوی یا شوہر کہے کہ ٹھیک ہے میں تو آغاز نہیں کرتا لیکن اگر شوہر آغاز کرے تو میں جواب دینے پر مجبور ہوں تو بھی اسے چاہیے کہ وہاں پر جواب نہ دے بلکہ خاموشی اختیار کی جائے لیکن جو بندہ خاموشی اختیار کرے گا اس کا ایک فیدہ یہ ہے کہ اسے خدا کی طرف سے جزا دی جائے گی چونکہ خدا نے یہ کہا ہے کہ جہاد اکبر ہے اگر خاموش ہے گا خدا کی طرف سے اسے آجت اور ثواب دیا جائے گا اس کے علاوہ اس کا ارادہ مضبوط ہوگا ارادہ کبھی ہوگا دوسری بلائیوں کے مقابلے بھی اس کے اندر زیادہ مقاومت پائی جائے گی اس کا جو سب سے بڑا فیدہ جو فرد خاموش رہے گا معاشر کے اندر اس کی عزت اور مقام میں اضافہ ہو جائے گا لہٰذا ہمیں چاہئے کہ اگر ایک فرد غصے میں ہے تو دوسرے کو خاموش رہنا چاہئے ایک مشہور ہی کہہت ہے آپ سب کو معلوم ہے کہ ایک فرد جو بہت زیادہ تنگ آ چکا تھا اپنی بیوی سے اور چاہتا تھا کہ طلاق دے دے اس سے جان چھڑوالے وہ کسی سمجھدار کے پاس گیا کہ ہمارا اب ایک گھر میں رہنا مشکل ہو گیا ہے میں طلاق دینا چاہتا ہوں آپ میری کچھ رہنمائی کریں اس نے کچھ سوچا اور کہا کہ میں آپ کو ایک تعویز لکھ کے دیتا ہوں اس نے پینسل اٹھا ہی پیپر پر کچھ لکھا اور اس کو پکڑا دیا اور کہا کہ جب آپ کی بیوی غصہ میں ہو تو یہ تعویز اپنے دانتوں کے نیچے رکھ لینا اور کہا کہ جتنا اس کے غصہ میں اضافہ ہوتا چلایا جائے آپ اس جو تعویز ہے اس پر پریشر کو بڑھاتے چلے جانا اب گھر میں گیا جب بیوی جھگڑا کرتی تو یہ تعویز موں میں رکھ لیتا اس پر فشار اور پریشر بڑھاتا جاتا اب بیوی کو اور زیادہ غصہ آتا کہ یہ مجھے بات کا جواب ہی نہیں دیا رہا کہ میں اس قابل نہیں کر مجھے بات کا جواب دے کچھ عصہ بیوی لڑتی رہی اس نے خاموشی اختیار کی بلاخر بیوی نے ہتھیار ڈال دی اور خاموشی اختیار کی یہ بندہ دوبارہ سمجھ دار کے پاس گیا کہ یہ کون سا تعویز تھا کہ میری بیوی صدر گئی بلاخر اس کی وجہ کیا ہے اس نے کھول کے اسے دکھایا کہ اس پیپر پر کچھ بھی نہیں لکھا ہوا یہ پیپر خالی تھا تم نے صرف یہ کہا ہے کہ جب وہ غصہ مجھتی تم نے خاموشی اختیار کی یہ معاملات حل ہو گئے دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ جس جگہ پر لڑائی اور جگڑے کا امکان اس جگہ کو ترک کر دیا جائے جگہ کو چھوڑ دیا جائے گھر سے بعد چلے جائیں دوسرے کملے میں چلے جائیں جگہ کو ترک کر دیا جائے تو بھی معاملہ تھنڈا ہو سکتا ہے اس کے علاوہ سب سے آخری جو نکتہ آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ اگر ایسا لڑائی اور جگڑے کا معاملہ بن جائے تو شہرہ اور بیوی کو چاہیے کہ ایک دوسرے کو معاف کر دیں دردگزر سے کام لیں تغافر اور چشم پوشی سے کام لیں یعنی دیکھ رہے ہیں کہ اس کی غلطی ہے لیکن اس کے باوجود بھی کھلے دل سے اس کو معاف کر دیا جائے اور اس کینے اور بوز کو دل میں نہ رکھا جائیں انشاءاللہ اس کی مزید تفصیل اگلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ